یہ کہانی ہے ایک بہت ہی سہاسی رانی کی جس نے اپنے راجے کو پانی کی تراستی سے بچایا کہانی شروع ہوتی ہے ہیماچل پردیش کے بلاسپور سے اور آنک کتھا کے انسار ایک سمیں کی بات ہے بلاسپور کا ایک راجہ تھا جو اپنے راجے کو بہت اچھے سے چلا رہا تھا اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے راجے کی جنتہ کو بھی پریوار کی طرح دیکھ بھال کرتا تھا ایک بار کی بات ہے مہاراج علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سارے پانی کے سٹروز سو گئے ہیں پانی کی بھاری کمی آ گئی ہے پانی نہ ہونے سے پشو پکشی مر رہے ہیں یہ تو گمبھیر سمسیہ ہے ہمیں جلدی ہی اس کا حل ڈھوننا ہوگا میں آج ہی اپنی کل دیوی سے پراتھنا کرنے جاؤں گا راجہ اس راستی سے نکلنے کے لیے اپنی کل دیوی سے پراتھنا کرنے مندر چاہتا ہے ہی ماں ہمیں اس سنکٹ سے بچاؤ کچھ راستہ دکھاؤ ماں راجہ اپنی کل دیوی سے پراتھنا کر کے واپس محل میں آ جاتا ہے راجہ کو پورا وشواس تھا کہ ماں جرور اس مشکل سے اس کو اور اس کی ساری پراجہ کو بچا لے گی اسی رات جب راجہ سو رہا ہوتا ہے کل دیوی اس کے سپنے میں آتی ہے پتر اس ترازتی سے بچنے کا ایک ہی اپائی ہے تجھے اپنے پتر کی بلی دینی ہوگی تب ہی تو اپنی پراجہ کو بچا سکتا ہے اگلے دن راجہ اپنے سپنے کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت دکھی ہوا اور اس نے اپنے راج پروہیت کو بھلایا اور سارے سپنے کے بارے میں بتایا پنڈی جی کل دیوی ماں میرے سپنے میں آئی اور اس طرح صدی کا ایک ماتر اپائے بتایا جسے سنکے میں بہت پریشان ہوں کہیے مہاراج کیا پریشانی ہے ماں نے کہا کہ مجھے میرے پتر کی بلی دینی ہوگی تب ہی سوکھے سے چھٹکارہ مل پائے گا میرے بعد میرا پتر ہی اس راجہ کو سمحہ لے گا پتر کی بلی میں کیسے دے سکتا ہوں یہ تو بہت بڑی سمسیا ہو گئی مہاراج لیکن اس کا حل ہے حل ہے؟ جلدی بتائیے میری گھڑنا کے انسار آپ بلی کی بلی دے دیجئے بلی کو مارنا ایک بہت بڑا پاپ ہے پنڈی جی میں نرک نہیں جانا چاہتا کوئی اور اپائے بتاؤ تب تو آپ کو کوئی ایسا ڈھونڈنا پڑے گا جو پتر کے ستھان کے برابر ہو ایسا کون ہے؟ کیوں نہ آپ اپنی بہو کی بلی دے دیں؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں پنڈی جی؟ اور کوئی اپائے نہیں ہے اس راجے کو بچانے کا راجہ بہت چنتت ہو گیا اور کچھ دن بہت سوچنے کے بعد راجہ نے نشچے کیا اور اپنی بہو کو بلاوا بھیجا جو اپنے مائکے گئی ہوئی تھی رانی جی آپ کو آج ہی واپس محل میں بلایا ہے مہاراج نے ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے بلا لیا پتا جی کو کوئی ضروری بات کرنی ہوگی بیٹی آج منگلوار ہے تو کل جانا آج مائکے سے جانا شب نہیں ہے اور تم منگلوار کو ہی آئی ہو اب واپس بھی اسی دن جا رہی ہو نہیں ماں پتا جی کی آ گیا ہے مجھے جانا ہی ہوگا رانی تب ہی محل کی طرف نکل پڑتی ہے محل پہنچتے ہی راجہ ساری بات اپنی بہو کو بتاتا ہے بیٹی میں بہت دھرم سنکت میں فس گیا ہوں اپنے راجے کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے پتا جی اگر میری بلی دینے سے سارے راجے کی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں لیکن میرے چھوٹے سے پتر کا کیا ہوگا اسے کون پالے گا پتا جی یہ ہمارا بھی پتر ہے تم اس کی چنتہ مت کرو تب سہاسی رانی نے اپنی پراجہ کو بچانے کے لیے اپنے پرانوں کا بلی دان دینے کے لیے ہاں کر دی وہ کوئی سادھارن محلہ نہیں تھی وہ ایک دیوی تھی جس میں سب کی رکشہ کرنے کی اپار شکتی تھی اگلے دن راجہ سبھی نگرواسیوں کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہوا اور بلی کی تیاری شروع ہو گئے رانی کو زندہ دیوار میں چنوانا شروع ہوا میرے بچے کو یہاں روچ ملنے بھیجنا رانی روتے ہوئے اس دیوار میں سما گئی کچھ ہی سمیں بعد رانی کا بچہ وہاں آیا اسی سمیں دیوار سے دودھ کی دھارہ بہنے لگی کہتے ہیں بچہ روج اپنی ماں کے پاس جاتا تھا اور دودھ پیتا تھا کچھ دنوں کے بعد بچے نے بھی اپنی ماں کے دکھ میں پرانٹ تیار دیئے اور اس کے بعد دودھ پانی میں بدل گیا اور وہاں ایک چل کن بن گیا جس سے پورے راجے میں پانی کی کمی پوری ہو گئے سارا راجے پھر سے خوشحال ہو گیا کہتے ہیں وہ بچہ آج بھی سامپ کے روپ میں وہاں گھومتا ہے اور قسمت والوں کو ہی دکھائی دیتا ہے آج بھی وہاں جل کن بلاسپور میں موجود ہے وہاں جا کے رانی رکمنی کے درشن کرنے اور سنان کرنے سے کئی روک دور ہوتے ہیں رانی کے مائکے کے گاؤں کے لوگ آج بھی اس کن کے پانی کو نہیں پیتے پریہ اینی میکرز رکمنی رانی کو پرنام کرتا ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ لوگ رانی کے بلدان کے بارے میں جانے اگر آپ میں سے کوئی بھی وہاں جا کر درشن کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ہم آپ کو وہاں پہنچنے کی پوری جانکاری دیں گے دھنی بات پریہانی میکرز